زندگی میں پیشن کیا ہوتا ہے اور آخر اس پیشن کو ڈھونتے کیسے ہیں لائف میں اپنے گول کو اچھیو کیسے کیا جاتا ہے اور کیا پیسہ اور فیم پانا زندگی میں سچ مچ سکسیس ہے دوستو یہ کچھ ایسے سوال ہیں جس میں آج کا مچورٹی یوتھ ہل جا ہوا ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو ان سوالوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی تن ضرور کیا ہوا اور آج اس پوڈکاست کی ماتھیم سے انہی کچھ سوالوں کے جواب تلاشنے کے لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو انوائٹ کیا ہے جو کی ہزاروں نوجوانوں کے لیے ایک انسپیریشن ہے آج اس پوڈکاست میں میں ساتھ موجود ہے رمیش مینن سر جو کی ایک جرنلسٹ ہے اور میڈیا فیلڈ میں ان کے بہترین یوگدان کے لیے انہیں میڈیا انڈسٹری کے سب سے بڑے سممان رامنات گوئنگ آورڈ سے بھی سممانت کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ مینن سر چھے کتابوں کے آؤثر ایک کوپریٹ ڈرینر اور سمبویسز پونے میں ایک لیکچر آر بھی ہیں تو اگر آپ بھی زندگی کے کئی سوالوں سے اُلجھے ہوئے ہیں تو یہ پوڈکاست ہے آپ کے لیے تو گائز پوڈکاست کو ہنٹ تک ضرور سننا اور لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولنا we hope you guys enjoy the podcast so hello guys آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رمیش مینن سر ویسے تو ان کو پریشے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جو لوگ انہیں نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں کہ ایک ایسے انسان ہے جو کی انڈیا کی ہر سٹیٹ میں ٹریول کر چکے ہیں وہاں پہ ریپورٹنگ کر چکے ہیں یہ جرنلزم انڈسٹری کے ایک لیجنڈ ہے انہیں کئی اوارڈ جیسے کی رامنات گوئنگ کا آورڈ تک مل چکے ہیں اپنے کام کے لیے اس سے پہلے یہ انڈیا ٹوڈے کے لیے کام کر چکے ہیں اور کافی فیمس میکزینز اور نیوز پیپرز کے لیے کام کر چکے ہیں اب پیشے کی بات کریں تو سر ایک آرثر بھی ہے ایک جرنلسٹ بھی ہے ایک فلم میکر بھی ہے ایک کوپریٹ ٹرینر بھی ہے اور ابھی فیلہار ایک ٹیچر بھی ہے تو آج کے اس پوڈکاسٹ کے لیے جو کی ہونے والا ہے لائف کے بارے میں مجھے ایک ایسے ہی انٹیلیکچول انسان کی ضرورت تھی تو بہت مزا آنے والا ہے آج کے پوڈکاسٹ میں جانیں گے لائف کے کچھ سچ کے بارے میں سو فرسٹ آف آل تھینکیو سو مچ رمیش سر آجا پائے تھینکیو تو سر ہم بینہ کسی دیری کے اگر شروع کریں اپنا پوڈکاسٹ تو سر ایک لائف کی شروعات ہوتی ہے خوشیوں سے جب ایک بچہ باؤن ہوتا ہے ایک بیوی باؤن ہوتا ہے تو مٹھائیاں بڑھتی ہیں سارے سر جگہ خوشی ہوتی ہے خوشی کا محول ہوتا ہے اور جیسے جیسے ایک بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے اس کی سول کیر پری رہتی ہے سٹریس فری رہتی ہے بچپن میں کوئی اتنا نہیں ہوتا ہے لیکن کئی نہ کئی آکے وہ لائف اُلج جاتی ہے وہ جان وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے ایڈلٹھوڈ میں آتا ہے وہ اُلج جاتی ہے یعنی سٹریس انگزائیٹی یہ سب ایویلز اس پہ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر ہم لائف کرنے بات کرنے جا رہے ہیں تو اسی سے شروع کرتے ہیں کہ یہ لائف ایسے کیسے بھٹک جاتی ہے یہ سب کہاں سے آتا ہے یوں آہ 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 سبب برے والدار سے مجھ سے ڈالا ہے اور مجھے رئی ہے اگر آپ کی اچھا ہے کیونکھتا ہے جب آپ کیا ہے کیونکھتا ہے کیونکھتا ہے کیونکتا ہے یہاں سے اچھا ہے اور کیونکتا ہے اور لیتا ہے اس کا حقا ہے you know education in many ways destroys our creativity because it teaches us to think in silos it teaches us to think in boxes education should be something that should have opened up your mind but instead of that because we have so much of rote learning in our schools in our colleges everyone is learning by heart you know and that is why they are getting 100% marks because the answer is not wrong so the teacher cannot even give you less marks than that but have they understood the concept are they able to translate that education to simplify life and to make it happy and to live a successful life that is the question so yes Kumar you wanted to ask me yes I wanted to ask this that you have said that education system now will destroy our creativity and this will do it how do we maintain our creativity so how do we maintain our life so that the career path will be focused and clear so how do we maintain our creativity so what actually needs to be done is for society to look at creativity as an important subject do you find creativity being taught in schools is it a subject like mathematics and geography why is creativity not a subject you know because it is not valued people are not putting a value a monetary value to creativity you know they will teach you a certain skill because that skill can get you money but they do not think of creativity as something that can get you money you are in a creative field yourself you will make money tomorrow out of creativity and that is what you need to exemplify to the rest of the world that look it is very important for us to continue to be creative and that one of the ways of doing that is getting back to the joys of childhood getting back to the innocence of childhood you know but we are all pretending to have grown up we want to behave like adults all the time but actually there is a child within all of us and we need to discover that child we need to also open up our minds you know our minds are closed and our minds are closed because of various factors in society which forces us to close our mind so I would always say open the windows of your mind so that new ideas can come in everyday so sir so sir I have a TED talk I have never had a single boring day in my life so this is what I have never had a single boring day in my life career career if you have found a passion you have found a passion so how do you find it how do you find it because today's generation of today is lost they do not know what their passion is so what is passion according to you see it is why do you not know what their passion is why do the young people today not know what their passion is the reason is they do not spend time with themselves unless you sit and spend time with your own self unless you start asking yourself questions unless you start thinking about your own life and the things that make you happy how are you going to find your passion but all of us want to be in a crowd all the time we want five friends around us all the time or we are on our phones all the time or we are on the digital media all the time all the time our mind is so crowded with activity and one of the reasons why we do so many things is we are trying to run away from ourselves how many of us spend time with ourselves now you think about your own age group you know how many of you would want to spend time alone hardly any but that is very very important to find out what is your passion in life what is your personal philosophy of life I often ask young people what is your personal philosophy of life and they keep staring at me because they never thought of it it is not that they are not bright it is not that they are not intelligent لیکن انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں کی ہمارا ڈریم کیا ہے کبھی اے سوچا نہیں کی ہمارے personal philosophy کیا ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو تو سر میں بھی مانتا ہوں کیونکہ سب سے پہلی ایک چیز ہوتی ہے تو میں management میں بھی سکھایا جاتا ہے وہ ہر چیز میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلی چیز اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے success پہ پہنچنا ہے تو آپ کو ایک goal define کرنا پڑے گا اگر آپ نے ایک goal بنا لیا اور اس کو آپ نے ایک page پہ لکھ لیا تو you're halfway there کیونکہ اگر آپ goal کو ایک page پہ لکھ لیتا ہے تو وہ plan بننا شروع ہو جاتا ہے آپ نے اس کے لئے محنت کری آپ کو ایک idea آیا اگر کسی کو بھی ایک idea آیا تو اس کو idea آیا اس نے pen اٹھایا اس کو copy پہ لکھا محنت کری تو اس نے اسی دن سے اس کے لئے محنت کرنی شروع کر دی تو اگر آپ اس چیز کو صرف لکھ لیں گے اور ایک vision بنا کے اس کو goal کو لکھ لیں گے تو وہ plan بننا شروع ہو جائے گا آپ کے thoughts اس کے relate ہوتے رہیں گے correlate ہوتے رہیں گے آپ اس کے accordingly planning کرنے شروع کر دیں گے تو یہ چیز بہت ضروری ہے یہ سر آپ نے بہت صحیح بات کی کہ ایک goal ہونا اور اپنے ساتھ time spent کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور یہ چیز تو اگر میں بھی بتاؤں کہ میں نے بھی یہ podcast کا اثر تب ہی سوچا تھا کہ covid کا time تھا تو میرا بہت کب سے من تھا کہ میں اپنے آپ کو present کروں بول پاؤں تھا بولنے کا چاہا تھا تھوڑا تو میں نے بھی جب اکیلے time spent کرنا شروع کرا تو مجھے پتہ لگا کہ میں کیا کیا چیزیں کر سکتا ہوں نہیں تو میں نے کبھی اگر میں تین سال پہلے کہ کوور شرما کی بات کروں تو وہ کبھی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ آج ریمیش مینن جیسے intellectuals کے ساتھ بات کر رہا ہوگا ایک podcast پہ تو اکیلے time spent کرنا بہت ضروری ہے یہ سر چیز آپ نے بہت بڑھیا کہی سر یہ چیز میں ضرور مانوں گا سر آپ ابھی ایک ایسے life stage پہ ہیں you're 66 آپ success بھی دیکھ چکے ہیں آپ failure بھی دیکھ چکے ہیں تو آپ کی life کے آپ کے accordingly success آخر ہوتا گیا ہے what is the true meaning of success کیونکہ لوگ ڈھونڈتے ہیں fame میں پیسے میں ٹھیک ہے تو what is the true meaning of success کہ آخر اس stage پہ آکے matter کیا کرتا ہے matter وہی کرتا ہے جو آپ چاہتے ہو it is not about what society wants you to do it is not what your neighbor wants you to do your neighbor probably wants you to do an MBA become a manager make a lot of money but that is not what you probably want to do you want to be a good podcaster you want to be a good communicator you want to be a good journalist so you have to ask yourself what is it that makes me happy you know put your hand on your heart and ask yourself what is it that I want in life and that should be your goal it is not about what other people want you to do society might want you to do things that you don't want to do at all but that is the real problem if you go into an engineering college today and you ask the students in a classroom put your hand on your heart and tell me how many of you actually want to do engineering and from a class of 60 students you will probably have 2 or 3 my question is what are the others doing there why are they wasting 4 years of their life studying a subject that they are not interested in they don't want to become engineers but they are forced by society to get into something like engineering and that is why it is very important to have a dream it is very important to have a goal what you have said you know the goal setting that is very very important your goal change can be changed your dream can be changed no matter but it should happen it should happen little bit if you don't have a goal if you don't have a goal then where will you be able to go yes sir exactly so sir ہم karir ki baat karee thay professional life ki baat karee thay تو ایک fact tha جو میں نے پڑھا تھa اور وہ پڑھ کے میں یوں no shocked رہ گیا ابھی میں research کر رہا تھا کسی چیز پر mental health bị research کر رہا تو انڈیا کے 50% سے بھی زیادہ جو corporate employees ہیں وہ depressed ہیں وہ sad ہیں اور وہ कہی نہ کہیں وہ اس لیے بھی ہیں کیونکہ انہوں نے صحیح career choice اور صحیح career path نہیں چون پائے تو sir میں اس کے لئے آپ سے پوچھنا جاؤں گا کہ کئی لوگ اس فیر میں بھی رہتے ہیں کہ is it too late to change a career no it is never too late to change it is never too late if you are not happy doing a certain job then move on to something where you are happy and a lot of people have done it لیکن بہت کم آپ کو instance ملے گا کہ کسی نے corporate life چھوڑ کر دوسرا کوئی career path چنا ہو and the reason is the fear the fear of failure لیکن آپ جب ریسک نہیں لوگے you have to take that risk you know 99% of the time you will succeed there is a chance that you might fail but it is okay to fail what is wrong about failure failure is also education you learn something that you should not be doing so that risk taking ability has to be there within all of us that is why i say education system has failed because it has not taught you the importance of taking a risk it has not taught you how to have confidence it has not taught you how to have self-esteem how to be happy how to be proud of your work how to be proud of yourself how to stand up and talk you know how to have good communication skills then what did education teach you it taught you geometry it taught you algebra it taught you geography it taught you history but why did it not teach you life skills why did it not teach you creativity and the importance of creativity in your life sir this is an interesting story you know when i was in seventh standard school teacher who taught us english she was reading a chapter from a novel of charles dickens okay and at that time i said look this is what i want to do i want to write wow and that is it see one of the reasons why i've succeeded is because i did not have multiple goals i had one goal and i kept on to it right from the seventh standard i started working on writing and i did a lot of writing in school i did a lot of writing in college i went into an arts college you know when boys usually never go into an arts college they go for science and they go never for arts but i was clear i went for arts because i wanted to do english literature i did english literature then i did a degree in journalism and these were the two best years of my life you know i did very well academically why because i was interested in the subject that i was studying suppose i had gone to do engineering or i tried to do medicine or tried to do architecture i would have failed i did not fail because i was doing something that i loved you know i was so excited about doing it so that is why goal setting is very very important you have to figure out what is it that gives you a sense of excitement what is it that makes you feel happy what is it that makes you feel proud of the kind of work that you have done there is a sense of happiness there is a sense of happiness happiness and achievement you feel proud of it and you will probably go look at it four times you know and it really doesn't matter whether the world likes it or not the fact is that you have created a work of art you know i think that is the way you have to find out what is it that you are comfortable with don't do things that you don't want to do you know because the ultimate goal of life is not money anybody will tell you that you read any book you go to any religious text it will always tell you that you know money cannot bring you happiness so what can bring you happiness it is what you want to do you know what you want to be and different people have different kinds of goals you know i used to work in one television channel it was called business india television many years ago very good channel and one of the girls who was a reporter she once came to me and she said sir i want to tell you something i said what is it she said please don't be angry with me i said why should i be angry with you you are such a good reporter she said i don't want to do reporting anymore i want to do horse riding i want to be the best horse rider in india so i said go ahead do it she said you know i saved some money i already bought a horse and the horse is in bangalore now i want to go there and train i want to train for one year so that i become a good rider and i said go ahead do it and you know i was so proud to read her name in the newspapers because she was doing extremely well so that that is the point it is not about what you get maybe tomorrow you don't want to do journalism you don't want to do podcasting but you want to be a banker you know there is nothing wrong in it there is nothing called a bad profession it is what you bring to it you know what are the kind of creative energies and what are the kind of meanings that you bring to that kind of job you can be a great dancer you can do a dance on protecting the environment of the world look at your fantastic possibilities that you have you know so i think all young people should just focus on what they want to do money will come automatically they should not worry about money at all you اللہ � Vega سوڑا. int slate nun úب viol أمالا کیا ہماریٰ من المتابط doctor ہم کاملے کیا ہماری اور پریrene Familie امن طور لئے رکھائی لک magazine idéج کوئی precious جگہ من پریغیا پہلے نور Line لیکن اللہ من المتابط بferих فimizi ہماری ہے جس من مجتما our lives exactly the fact is most of us are not even resetting it we should use this opportunity to change the philosophy of what we care about what is it that we want to do yes so you said that pandemic ایک افسر ہے آپ کے لئے اپنی life کو reset کنے کے لئے and I firmly believe it میں اس چیز کو بہت بلیف کرتا ہوں because pandemic سے پہلے اگر میرے کچھ دوست بھی ہوں گے اگر وہ دیکھیں گے کہ pandemic سے پہلے کا کوور اور pandemic کے بات کوور is totally different because I come from a background like I come from business family تو میری سر پچ شروع سے ہی settled تھی کہ my dad is an industrialist تو میں شروع سے ہی میں بزنس میں تھا مطلب کہ میں 6 7 لیکن pandemic کے دوران جب میں آپ نے بتایا کہ time spent کرنے سے تو میں نے تھوڑھا introspect کر رہا اور دیکھا تو میں نے کہا اس چیز سے مجھے اتنی خوشی ملتی ہے کی نہیں یا پھر اس چیز سے ملے گی جرنلزم سے بولنے سے لکھنے سے اس سے خوشی ملے لیکن کئی نہ کئی سے راستہ بن جاتا اگر آپ اس کے وارے میں روز سوچو گے میرے جرنلزم میرے کالیج میں جہاں میں ڈگری کری گی میرے کالیج میں ماس کمیونکیشن کی بی جی ایم سی بھی ہوتی دی اور سر میں سچ کہوں گا یہ چیز مجھے ماس لیکن مجھے اس چیز سے فیسنیشن ہوئے لگی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے سر کہا کچھ سمیے بعد وہ چیز اتنی نال ہے ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو لیکن اگر آپ کو چیز پسند ہے اور آپ کو چیز لگ رہا ہے کہ آپ کو ستیس فیشن پروائید کرے گی پروائید کرے گی تو وہ ضرور کرنی چاہے اتنی بہتر تو ٹی رہا دن ٹو ٹو ٹی رہا مست ٹی 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 میری محقی time management very important otherwise your brain expands according to the time that you give it suppose you tell yourself that I have one week to edit this podcast it will take you one week but suppose tell yourself look I do not have the time I have to finish it tonight because your brain works towards editing your work but otherwise it will go on and on so you have to have deadlines you have to have time management without time management there is no way to succeed it is very very important exactly sir so sir I will ask you a crux which I have mentioned what is the purpose of life the purpose of life is to do something meaningful you know when you are on your death bed you should feel that look I lived a good life and I did not waste that opportunity we all have only one life and let's live it well and I think that should be the purpose exactly sir great sir thank you so much thank you so much I think it is very good for somebody as young as you to do a motivational podcast because there are a lot of young people who are lost as you say and it might give them a new direction in life it can be a turning point to their life so you are actively working to changing so many lives around you and I think that is fantastic all the best thank you thank you so much sir thank you so much this all your wishes and all your these things matter to me thank you so much guys like subscribe and share and share kena mat buna موسیقی